اسلام علیکم امید کرتا ہوں آج سب خیرے سے ہوں گئے شاہی دنور کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جس کندر اس نے انجیر محمد علی مجد صاحب کو گالیاں نکالی ہیں اور بڑی ہی گندی اور بےہودہ لینگو جہ انجیر صاحب کے حوالے سے یوزے کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ اس بندے کی ویڈیو دیکھ لیں باقی بعد ہم بعد میں کرتے ہیں زمزم پاک پانی ہے ساف اگر اس کو میں امریکن فیلٹریشن سے ایک ساف پانی کے ساتھ مکس کروں کسی کو پھیلاو کچھ نہیں ہوگا اب زالی باتیں زمزم پانی کو تم گھٹر کے پانی سے ملاؤگے بے مرپوں ہوگے لیکن اب کھٹے سڑک پر نکلے اور کھٹوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی سو کالد یوٹیوبر علماء بھی نکلے ہیں ہم باؤ تو گو بے اب تو مجھے کوئی سٹاپ نہیں کر سکتا کیونکہ مسلمانوں کا کوئی برینڈ نہیں ہے جتنے بھی دو ٹکے کے جو ہے یوٹیوبرز نکلے ہیں علماء نکلے ہیں یہ کفار یہ کفار وہ آئی فون نیوز کرتے ہیں یوٹیوبرز ویڈیو ڈال کے پیسے کماتے ہیں لیکن کفار کی برینڈ کو استعمال کرتے ہیں لیکن جب ایک مسلمان کا برینڈ نکلے دے کہ بیغرات لوگ ہمیشہ بائی کارٹ کرتے ہیں تم لوگوں نے کہا کہ ریڈ گول کا بائی کارٹ کریں گے میں نے شیلہ جید اینجیو ڈرنک نکالا جو ہے دو ٹکے کا جو ہے نکلا ہے اس کی پیچھے زمزم مجھے دنیا کی کوئی بھی ٹاک نہیں رکھ سکتی میں اللہ کی ملک امریکہ میں ہوں ہم لوگوں کی جو ہے پائپ لائن کارٹتے ہیں لوگوں کی جو ہے غرور کارٹا ہے یہ ملک سو آئی تنگ ہم نہ گنا سٹا آپ کو میں اسی ٹرینڈ ڈالر کمپنی بنا کے رہوں گا کیونکہ جس دن آپ کی پیچھے کتے بانٹنے لگے مینز یو سو پاورد جی تو میرے بانٹنے لگا لیں کہ یہ بندہ کس طرح کی لینگویج یوز کر رہا ہے حالانکہ میں حکور دا دوں کہ انجرہ محمد رنجا صاحب نے اس بندے کو کسی بھی ویڈیو کے اندر جواب نہیں دیا مفتی طرح محسوس صاحب نے اس بندے کو جو ایکسپوز کیا تھا کب بھی جاؤ انجرہ محمد رنجا صاحب نے اس بندے کو ڈسکسن نہیں کیا اور نہ اس کو کوئی رپلائے کیا وہ یہ بندہ کلیم کر رہا ہے کہ انجرہ محمد رنجا صاحب اس کے جاؤ برینڈ کے خلاف بائیکوٹ کمپین چلا رہے ہیں یہاں پر اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اس کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں حالانکہ جاؤ انجرہ محمد رنجا صاحب کو اس بندے کا یہاں پر اس کے اس برینڈ کا پتہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جس پوڈکاست اس بندے نے کلیپ لیا ہے وہاں پہ انجرہ محمد رنجا صاحب سمپل بات کر رہے تھے کہ یہاں پر لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ بھئی زمزم کے پانی کے اندر وہ دوسرا پانی ملاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی یہ بھی زمزم ہو گیا یعنی کہ آپ کو بتا ہے کہ کچھ لوگ عمرے سے آتے ہیں ہائی سے آتے ہیں تو پھر اس طرح پانی مکس کر کے دے رہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی زمزم ہے تو یہ وہاں پر غلط چیز کرتے ہیں حالانکہ جو زمزم ہوتا ہے وہ تو زمزم ہی رہتا ہے اگر آپ اس پانی میں ملاوٹ کریں صاف یا پھر دوسری تو وہ پانی پھر اپنی اصل آلت میں نہیں رہتا یعنی کہ زمزم تو پھر نہیں رہے گا تو انجیر محمد مزا صاحب نے سمپل جاؤ ایک بات کی تھی لیکن اس نے کہا کہ انجیر مزا نے مجھے جواب دیا ہے تو میں جاؤ انجیر مزا خلاف ہے اتنی جاؤ بہہودہ گفتگو کرتا ہوں خیر میرے باجے بنو یہ سب کو ہی میں نے آپ کو بتا دیا ہے باقی آپ سب سے بارے میں کیا سوڑتے ہیں پر ایک ہزار کھومت سجھ محضور کریں اللہ پاس سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کر کے آپ کے دوسرے بیتوں پچانے کے بھی تحفیتہ فرمائے آمین جب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ